اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے آگے ہم فصاحت متقلم کے بارے میں جانیں گے تیسرا نمبر نمبر تین پر پچھلے سبق میں اسے کلیر کرنا تھا لیکن کلیر نہیں ہوا معذرت یہ دو لائنیں رہ گئی تھی اب وہ کہتے ہیں متقلم کی فصاحت کیا ہے متقلم کی فصاحت یہ ہے یعنی در حقیقت ایک ایسا ملکہ اور استعداد ہے جس کی بدولت متقلم مقصود کو فصیح کلام سے تعبیر کرتا ہے یعنی تعبیر کرنے پر قادر ہوتا ہے فی ای غرد ان کانا کلام جس مرضی جہت میں ہو کیسا بھی کلام ہے مطلب اس بات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے اب اس کو سمجھا دوں آپ کو مقصد یہ ہے کہ یہاں یہ جو بات کی جا رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ متقلم جو ہے وہ ایسا شخص ہے جو فصیح متقلم سے مراد وہ شخص ہے جو قدرت رکھتا ہو ملکیت رکھتا ہو ایسا اس کے پاس جو ہے وہ ملکہ ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ قادر ہو جائے اس بات پر کہ وہ کلام کو جو ہے وہ کلام کو تعبیر کرے کلام کو تعبیر کرے اس بات سے جو مقصود ہے یعنی فصیح و بلیخ کلام لے کر آئے اور اس پر قدرت رکھنے والا ہو شخص وہ کس بھی غرض میں ہو اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے تیئے غرض انکانا جس مرضی غرض سے ہو وہ کلام آگے کہتے ہیں والبلاغت فی اللغت بلاغت کی تعریف آپ کرنے لگیں فصاحت کی ہو گئی اب بلاغت کی تعریف کرنے لگیں بلاغت کا لغوی مانا الوصول والانتہاہ وصول اور انتہا ہے یقالو کہا جاتا ہے بلاغ فلان مرادہو فلان جو ہے مراد کو پہنچ گیا اذا وصلہ الیہی یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب وہ اس مراد تک پہنچ جائے جو اس کی مراد تھی وہ اسے مل گئی ہو تو پھر اس وقت یہ بولا جاتا ہے وَبَلَغَرْ رَقْبُ الْمَدِينَةِ اور بولا جاتا ہے بلاغر رقب الْمَدِينَةِ سوار شہر میں پہنچ گیا اذا انتہا الیہا جب اس کا اینڈ ہو جائے شہر کے اندر داخل ہو جائے گا اس وقت بولے جائے گا انتہا کا مانا دوسری مثال انتہا پر دلات کر رہی ہے اور پہلی وصل پر دلات کر رہی ہے جب اسے مراد مل جائے ملنے کے لئے وصل ہوتا ہے نا ملنا جب اسے مراد مل جائے تو وصول ہو گیا اور جب وہ مقام کو پہنچ جائے شہر میں داخل ہو جائے تو وہ انتہا ہو جائے گی انڈ ہو جائے گا تو اسے کہتے ہیں انتہا تو یہ انتہا کا مانا ہے آگے وہ کہتے ہیں وَتَاقَعُ فِي الْاِسْطَلَاحِ اور اسطلاح میں اس سے مراد یعنی اسطلاح میں یہ واقعہ ہوتی ہے بلاغر جو ہے یہ واقعہ ہوتی ہے وصفاً صفت واقعہ ہوتی ہے کس کی لِلْ کَلَامِ وَلْ مُتَقَلِّم متقلم اور کلام دونوں کی صفت واقعہ ہوتی ہے یعنی کلام کی صفت بلاغر کلام کی بھی صفت واقعہ ہوتی ہے اور متقلم کی بھی صفت واقعہ ہوتی ہے فصاحت تین کی واقعہ ہوتی تھی نا فصاحت جو ہے وہ حروف کی بھی کلمے کی کلام کی اور متقلم تینوں کی کلمہ کلام اور متقلم لیکن جو بلاغر ہے یہ کلمے کی صفت نہیں ہے یہ کلام اور متقلم کی صفت ہے اب وہ کہتے ہیں پس رہا بلاغت کلام کلام کی بلاغت وہ کیا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ کلام جو ہے مقتدائی حال کے مطابق ہو اس کے فصیح ہونے کے ساتھ ساتھ یعنی فصیح و بلیگ بے شک ہو فصیح ہو لیکن مقتدائی حال کے مطابق ہو اب مقتدائی حال کی آگے تعریف کر رہے ہیں آپ کے ذہن میں سوال بیدا ہو رہا ہے مقتدائی حال کیا ہوتا ہے تو مقتدائی حال کی آگے تعریف کر رہے ہیں اب مقتدائی حال کی علیہ دلہ دلہ تک تعریف کر رہے ہیں والحالو حال کیا چیز ہے حال کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حال جس کا نام مقام بھی رکھا جاتا ہے وَيُسَمَّا اس کو نام دیا جاتا ہے بِالْمَقَام مقام کا نام بھی دیا جاتا ہے یعنی حال سے مراد وہ مقام ہے حال سے مراد مقام بھی ہے حال کہلو یا مقام کہلو جو مقام موقع محال کے مطابق ہو وہ کہہ جی وَالْأَمْرُ الْحَامِلُ لِلْمُتَقَلِّمِ عَلَىٰ اَنْ يُورَدْ عَبَارَتَهُ عَلَىٰ صُورَةٍ مَخْصُوصَتٍ وہ ایسا عمر ہے جو متقلم کی اس بات پر اُبھارتا ہے کہ وہ اپنی عبارت کو ایک مخصوص صورت پر لائے مثال کے طور پر کوئی واقعہ پیش آ گیا اب وہ واقعہ ایسا ہے کہ متقلم کو مجبور کر رہا ہے کہ اس واقعے کو کسی حسین عبارت کے ساتھ تعبیر کیے جائے میٹر کی کتاب میں آپ نے انگریزی کی نظم پڑی تھی ڈیف آڈل وہ آبی نرگس کے پھول جنہوں نے پڑی ان کے ساتھ میں گفتہ گکاروں جنہوں نے نہیں پڑی چلو ماظرت آبی نرگس کے پھول تھے ان کے پاس شاعر بیٹھا اس نے دیکھا پھولوں کو عرکت کرتے ہوئے وہ ان کی ساری صورتحال کو دیکھتا رہا تو اس کا دل چاہا کہ میں ان کے بارے میں کچھ لکھوں تو پھر اس نے اس کے اوپر پوئیم لکھ دی ایک نظم لکھ دی اسی طرح شعارہ جو تھے فسحہ اور شعارہ وہ فسیح و بریق کلام لاتے تھے اور شعر لاتے تھے یہ ضروری نہیں ہے کہ شعر ہی فسیح و بلیق ہوتے ہیں گفتگو جو کرتا ہے وہ فسیح و بلیق نہیں ہو سکتی گفتگو بھی فسیح و بلیق ہو سکتی ہے تو وہ شعر جو تھے وہ شعر لے کر آیا کرتے تھے موقع محل کے مطابق اور بڑے بڑے ٹاپ کلاس کے اور عالی قسم کے شعر ہوتے تھے جس طرح کہ آپ نے اس کے اندر مقامات حریری میں پڑھا ہے بچیوں نے طلبات نے مقامات حریری میں پڑھا ہے طلبہ نے ابھی نہیں پڑھا کیونکہ یہ کتاب جو ہے خاصہ سال اول کی ہے اور وہ خاصہ سال اول کے بعد آئیں گے تو طلبات کی یہ کتاب جو ہے یہ خاصہ کی نہیں بلکہ عالیہ کی ہے تو انہوں نے یہ مقامات حریری پڑھا ہوا ہے تو مقامات حریری میں شعر کس طریقے سے ابو زید سروجی جو ہے وہ اشعار لے کر آتا ہے مختلف مقامات پر تو حال جس چیز کا تقاضہ کر رہا ہے موقع محال کے مطابق عبارت کو لے کر آنا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات پر حامل ہے کہ متقلم کو اس بات پر ابھارے یعنی مجبور کر دے کہ تو بھئی اس بارے میں کوئی بات کر اسے کہتے ہیں مقتدائے اس کو کہتے ہیں حال بل مقتدہ اور مقتدہ کیا ہے وَيُسَمَّلْ اِتَبَارُ الْمُنَاسِبُ اس کو اتبار مناسب کا نام بھی دیا گیا ہے هُوَ سُورَتُ الْمَخْصُوصَتُ الَّتِي تُورَدُ عَلَيْهَ الْعِبَارَتُ اتبار مناسب یا مقتدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاص مخصوص صورت جس الَّتِي يُورَدُ عَلَيْهَ الْعِبَارَتُ یعنی ایسی وہ یہ وہی صورت مخصوصہ ہے یعنی ایسی وہ صورت جس پر متقلم کی عبارت لائی جاتی ہے مطلب وہ جو واقعہ ہے نا واقعہ اس کو کہتے ہیں مقتدہ اور حال جو ہے موقعہ مناسبت کی وجہ سے حال کا مطلب موقعہ مناسبت کے اعتبار سے اور مقتدہ جو ہے وہ کہتے ہیں مخصوص صورت خاص صورت جس کے اوپر جو ہے عبارت لائی جاتی ہے وہ مخصوص صورت کیا ہے وہ کہتے ہیں مثلا المدح کہتے ہیں مثلا جیسے مدح یعنی تعریف کرنا حالن یہ حال ہے حالت ہے یدعو لئی راد العبارت علی صورت الاتناب یہ اس بات کا دعوہ کرتا ہے کہ اتناب کی صورت میں عبارت کو لایا جائے اب عبارت اتناب کی صورت میں وارد ہو وزکاو المخاطب اور اسی طرح مخاطب کی تکاوت اور ذہانت ایک حالت ہے وہ ایک ایسی حالت ہے وَكُلُّ مِنَ الْإِطْنَابِ وَالْعِجَازِ مُقْتَدَى وَإِرَادُ الْقَلَامِ عَلَى سُورَةِ الْإِطْنَابِ وہ ایسی حالت ہے جس پر متقلم کی عبارت لائی جاتی ہے مدھا جو ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ عبارت صورت اور اتناب وارد ہوئی اور مدھا کی صورت میں عبارت جو ہے وہ وارد ہوگی اتناب کی صورت میں اور اسی طرح مخاطب کی ذکاوت اور ذہانت اس حالت ایک حالت ہے جو تقاضہ کرتی ہے عبارت مختصر اور اجاز کی صورت میں وارد ہو اب ساری کی ساری جو ہے آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ حال یہ تقاضہ کر رہا ہے کہ عبارت جو ہے وہ اجاز کی صورت میں لائی جائے مختصر ہو مدھا جو ہے وہ یہ تقاضہ کر رہا ہے یہ عبارت اتناب کی صورت میں آئے اور حال یہ تقاضہ کر رہا ہے کہ عبارت مختصر ہو ذکاوت کی وجہ سے اس بندے کی ذکاوت کی وجہ سے وَكُلُّ مِنَ الْإِطْنَابِ وَالْعِجَازِ مُقْتَدَى وَعِرَادُ الْقَلَامِ عَلَى صُورَةِ الْإِطْنَابِ وَالْعِجَازِ مُطَابَقَةٌ لِلْمُقْتَدَى وہ کہتے ہیں کہ عبارت مختصر اور عجاز کی صورت میں وارد ہو لہذا مدہ اور ذہانت دو حالتیں ہیں اور اتناب اور عجاز میں سے ہر ایک مقتدہ ہے اور کلام کا اتناب اور عجاز کی صورت پر لانا مقتدہ کے مطابق ہے اب دونوں کے دونوں مقتدہ ہیں دونوں کا تقاضہ کیا جا رہا ہے اتناب اور عجاز یہ دونوں کے دونوں اتناب اور عجاز جو ہیں وہ حال بھی ہیں مدہ اور ذکاوت حال ہیں وَقُلُّ مِنَ الْإِطْنَابِ وَالْعِجَازِ مُقْتَدَى اور اجاز اور اتناب مقتدہ ہے ان کا تقاضہ کیے جا رہا ہے آگے وہ کہتے ہیں کہ وَإِرَادُ الْقَلَامُ عَلَى صُورَةِ الْإِطْنَابِ وَالْعِجَازِ اتناب اور اجاز کی صورت میں کلام کا لانا مطابقت للمقتدہ یہ مقتدہ حال پر دلالت کر رہا ہے یعنی تقاضہ کیا جا رہا ہے مقتدہ پر دلالت کر رہا ہے مقتدہ کے مطابق ہے جو تقاضہ کر رہا ہے موقع اس کے مطابق ہے فَبَلَاوَتُ الْمُتَقَلِّمِ مَلَاقَتُنْ يَقْتَدْرُ بِهَا عَلَى تَعْبِیرِ عَنِ الْمَقْسُودِ بِكَلَامٍ بَلِيْغٍ فِي اَيِّ غَرَدٍ كَانَا وہ کہتے ہیں کہ بلاغتِ متقلم یہ ہے ایسا ملکہ ہے جس پر قادر ہوتا ہے جس کے ذریعے متقلم جو ہے وہ قادر ہوتا ہے فَسِي وَبَلِيْغِ قَلَامٍ کے ساتھ مقصود کو بیان کرنے پر کھا کسی بھی گرز میں ہو کسی بھی گرز میں ہو یہ اس میں قادر ہوتا ہے اچھا پیچھے والا جو پیرا ہم نے پڑھا اس کی میں آپ کو ایک مثال دے دیتے ہوں ہم جب پڑھتے تھے استادوں کے بعد استادوں نے ایک مثال دی گئے تھے میری مامی نے میرے مامے سے یہ کہا جا جا کہ دونوں کی لڑائی ہو رہی تھی لڑائی کے دوران مامی نے یہ کہا جا جا کہ اپنا چھالا کہتے ہو جا کے پھے یعنی اپنا چھالا کہیں اور جا کے دباؤ اب وہ کہتے ہوں اس وقت تو سمجھ نہیں ہے جب بلاغت پڑھنے لگا تو اس وقت پتا چلا اصل میں یہ تھا کہ چھالا پھینے سے مراد یہ زہر اگلنا چھالا پھینے سے مراد زہر اگلنا ابھی اپنا زہر کہیں اور جا کے اگل اب وہ ماسی نے مامی نے جو ہے وہ بلاغت فزیو بلی کلام بولا پنجابی کے اندر اس نے حال بھی یہی تقاضہ کر رہا تھا اس نے مثال دی تھی اصل میں یہ جو پانی کے اندر سامپ رہتے ہیں ان کا جو موں کے اندر زہر والا چھالا ہوتا ہے وہ پانی کے اندر رہنے کی وجہ سے بہت بڑا ہو جاتا ہے وہ چھالا بڑا ہوتا 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 بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس سے کوئی چیز نگلی نہیں جاتی کوئی چیز کھائی نہیں جاتی اب وہ سامپ کیا کرتا ہے باہر نکلتا ہے باہر نکل کر موں کھولتا ہے کھول کر اس کو درخت کی چھال کے ساتھ رگڑتا ہے چھالے کو اور وہ چھالے کو پھاڑ کر ختم کر دیتا ہے پھاڑ دیتا ہے تو پنجابی جی کہیں چھالا پھے دینا ہے تو وہ چھالا پھس جاتا ہے اس کا تو اس کے ساتھ اخمامی نے تعبیر کیا تھا کہ جا جا کے کہتے ہور اپنا چھالا پھے تو یہ اسی کو بلاغت فسیح و بلی کلام یعنی موقعہ محال یعنی مقتدائے حال حال بھی یہی تقاضہ کر رہا تھا کہ ایسی بارت ہور متقلم جو ہے وہ فسیح کلام بولنے پر قادر ہے یہ بلاغت المتقلم ملکت ان یقتدر بہا آخری بارت تو وہ قادر بھی تھا اور کلام بھی مقصود تھا اللہ تعبیر عن المقصود بے کلام ان بلیگ ان فسیح و بلیگ کلام بھی مقصود تھا فیئے یہ غرض ان کانا غرض کوئی بھی تھی بے شک وہ لڑائی جگڑے میں کہہ رہی تھی کہا اس نے ہے فسیح و بلیگ بات اس نے کر دی ہے یعنی کہ اس نے کہیں نہ کہیں بات لگائی لیا یہاں تک کافی ہے باقی اگلی ویڈیو میں کوشش کرتے ہیں ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبی ہو گئی ہے یہاں چلنے لیتے ہیں تھوڑا سا رہ گیا آگے وہ کہتے ہیں اور یہ جو تنافر ہے نا تنافر یہ ذوق کے سلیم سے سمجھا جاتا ہے یہ ذوق کے سلیم سے پہچان جاتا ہے تنافر و مخالفت القیاس اور مخالفت قیاس اب یہ باتیں آپ پیچھے پڑ کر رہے ہیں نا تنافر حروف تنافر کلام تو یہ چیزیں جو آپ نے پڑھی ہیں پیچھے آپ ساری تعریفیں پڑ کر رہے ہیں اب یہ آپ کو پتا کیسے چلے گا کس کس علم کے ذریعے سے آپ کو یہ سب کچھ حاصل ہوگا وہ بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تنافر حروف آپ جانیں گے ذوق سلیم کے ساتھ اب آپ کا اپنا ذوق ہے علمی ذوق آپ کا کیسا ہے اس کے حساب سے آپ تنافر حروف کو پہچان لیں گے و مخالفت القیاس مخالفت قیاس جو ہے بس صرف علم صرف سے پہچانیں گے و دعفت تعلیف دعفت تعلیف تعلیف اور وتعقید اور تاقید دعفت تعلیف آپ نے پڑھا تھا اور تاقید اللفظی تاقید اللفظی پڑھا تھا بن نحوے یہ علم نہاو آپ کو آتی ہوگی نہاو آتی ہوگی تو آپ اس کو پہچانیں گے وَالْغْرَابَةُ بِكَسْرَتِ الْإِطْلَاعِ عَلَا كَلَامِ الْعَرَبِهِ اور کلمے میں غرابت جو ہے یہ عرب کے کلام پر قسرت سے اطلاع ہونے پر ہے یعنی کہ آپ کو عربی کے کلام کی کثیر معلومات ہو پھر آپ یہ غرابت کو پہچان سکیں گے وَالْتَعقیدِ دُلْمَعْنَوِيُّوْ تاقیدِ مَانوی جو ہے وہ آپ پہچانیں گے بِالْبَيَانِ وَالْأَحْوَالِ یہ علم البیان کے ذریعے سے پہچانیں گے وَالْأَحْوَالُ وَالْمُقْتَدِيَاتِ اور آگے وہ کہتے ہیں احوال اور مقتدیات بِالْمَعَانِي یہ علم المعانی سے پہچانیں گے احوال اور تقاضہ یعنی حالت اور تقاضہ یہ دونوں آپ کس سے پہچانیں گے علم معانی سے وَالْأَحْوَالَ اگر آپ بلاغت پڑھنے والے طالب علم ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ معرفت اللغت لغت کی آپ کے پاس معرفت ہونی چاہیے یعنی عربی زبان پر کسرت سے آپ کو اطلاع ہونے چاہیے وَالْصَرْفِ علمِ صرف آپ کو ہونا چاہیے وَالْنَحْوِ علمِ نَحْوَانا چاہیے وَالْمَعَانِ اور علم المعانی پر آپ کو عبور ہونا چاہیے وَالْبَيَانِ اور علم البیان پر آپ کو عبور ہونا چاہیے مَا قَوْنَهْ ذوقِ سَلِيمِ یہ سارے علوم پر ملکہ ہونے کے بعد آپ کا ذوقِ سلیم بھی ہو آپ اس قسم کو وہ ہمارے استادوں کی مامی کی طرح کی گفتگو کرنے پر قادر بھی ہو کو ذرا پھنے غا قسم کی گفتگو کرنے پر قادر بھی ہو ذوق بھی آپ کا ہو لوگوں کو پڑھے لکھے لوگوں جیسا یہ صرف پڑھنے کے بعد میری طرح کو روخہ بکا بندہ ہو تو وہ بات تو نہیں بنتی برکہ ذوق ہونا چاہیے اور عرب کے کلام پر کسیر اطلاع ہیں ذوق جو ہے اللہ مقبال جیسا ہونا چاہیے اللہ مقبال نے اپنے کلام کو بہت زیادہ فسیع و بلیغ بنایا ہے اللہ مقبال جیسا بندہ ہو تو اس کے جیسا ذوق ہوگا تو پھر اسی طرح کہ کلام لکھے گا پھر آگے کہتے ہیں کسیر الاطلاع اللہ کلام العرب اور عرب کے کلام پر جو ہے کسیر تداد میں اس کے بارے میں معلومات بھی ہو یہ نہ ہو کہ عرب کا کلام کا بارے میں پتہ کوئی نہیں عربی کے بارے میں اور بس چلا بلاغت پر عمل کرنے ہیں تو عربی میں بلاغت کے لئے ضروری یہ ہے کہ عرب کے کلام کی بھی ضرورت ہے کہ عرب کے کلام پر آپ کو کسیر اطلاع ہو یہ باتیں آپ نے جان لیں مخالفت کے آس علم سرف سے زوف تعلیف جو ہے یہ اور تاقید لفظی جو ہے یہ علم نحو سے غرابت جو ہے کسرت اطلاع سے اور تاقید معنوی جو ہے علم البیان سے احوال اور مقتدیات جو ہیں یہ علم معانی سے حاصل ہوتے ہیں تو یہ چار علوم ہیں سرف نحو علم البیان اور علم المعانی اور اب ہم انشاءاللہ عزیز اگلے سبق میں علم المعانی جو ہے اس سے اگلے سبق کی ابتدا کریں گے وَمَا عَلِيَّا اِلَّا الْبَلَا